ہر ویس کم کرتا ہے آئبر پس آنے کا سوچے رو کہا کیا کھرو گا اب جان کے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر آکے پاتا ہے یہاں کے حالات کیسے چل رہا ہے لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے پینے کے لئے ہالے جگہ محول خراب ہے مارا ماری ہے start crimes ہے ایک دوسرے کو مار رہا ہے corruption ہے لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لئے تاہی آہ رہے ہیں فرسٹریشن اتنی ہے کہ رائٹ جا رہا ہے وہ بھی غلط جا رہا ہے کہ بھائی تو رائٹ کیوں آ رہا ہے وہاں سے رونگ آنے والا ہے اور تیزی سے آ رہا ہے مطلب ہر جگہ گندگی گھندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں مطلب مارنے کے لئے تیار ہے نا زرہ زر سی بات پر فرسٹریشن اتنی ہے لوگوں میں اور اس کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم واپس آو گے کوئی ضرورت نہیں واپس آنے کی یہاں پر آ کے کیا کر جاؤ گے یہاں پر آ کے کتیر مال لوگے وہیں رہو وہیں خوش رہو بھائی یہاں پر آ کے کیا ملے گا تمہیں مطلب سوچنا بھی نہیں بھائی وہاں پر فیوچر بنا ہو بس میں نے بتا دیا یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز چاہیے تو ہمیں بتا دو اور تم وہاں پر اتنے آسانی اچھا در زندگی گزار رہو گاڑی ہے تمہارے پاس گھر ہے اور تم سب کچھ تو وہاں پر کر رہے ہو ڈالر رہے ہیں تمہارے پاس تم پیسے کم آ رہے ہو اور ماشاء اللہ سے تم گھر پہ بھی سارے پیسے بھیجتے ہو اور کیا چاہیے تمہیں یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں جب ہم وہاں پر فون کرتے ہیں گائز دنیا میں وہاں پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بلکل سٹریس فری ہیں اور زندگی میں خوش جی رہے ہیں اور آیاشی چل رہی ہے بھائی لانڈو کی آیاشی چل رہی ہے ابھی رات کے ساڑھے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور میں یہاں پر اوبر چلانے کے لئے بہار آیا ہوں مطلب بہار کیا مطلب میں ڈرائیف کر رہا ہوں تو میں نے اتنے دماغ میں میرے سوالات تھے اتنے دوستوں سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں بتائیں لوگ وہاں پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آیاشی کر رہے ہیں اور پھر ابھی کچھ نہ کچھ لوگ نیچے اس میں لکھیں گے اب ہے تو ہر وقت روتا رہتا ہے بھائی پہلی بات تو یہ کہ ریالیٹی پتا نہیں ہے تو زندگی بہت ٹائیڈ ہو در رہی ہے لیکن اگر آپ میں سے آپ کسی بندے کو ایسے کو جانتے ہو اس پوری دنیا میں جس کے پاس یہاں پر سٹریس نہ پنے کا میٹر ہو یا کوئی انسٹرومنٹ ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں لکھ دیں نیچے مجھے باکس میں اس کا لنک دے دیں میرے پاس جتنے پیسے ہوں گے میں اس کو دے دوں گا تاکہ اس کا وہ انسٹرومنٹ خرید کر اپنے یہاں کا جو سٹریس ہے اور پھر دو سال کی ٹی آر رہ چکے ہیں اس کے بعد چار سال گزارنے کے بعد اب وہ ہم لوگ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر پی آر ملنی رہی ہے سخت اتنی زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر اکاؤنٹنگ میں آئے پہلی سب سے بڑی غلطی یہ کی دوسری چیز اکاؤنٹنگ میں آئے پڑھتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب ٹی آر پہ آنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ آرام سے پیسے کمائیں گے اور انجوائی کریں گے لائف کو تو اب ٹی آر پہ کیونکہ کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو چکا ہے دو سال کے آخری رہ گئے اب اس دو سال بعد ہمارے پاس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آگے دو سال بعد کیا ہوگا دو سال ویزا ختم ہونے کے بعد یا تو ہم سٹوڈنٹ ویزا پہ واپس چلے جائیں پھر ہمیں ملیں گے ٹوئنٹی آورز کام کرنے کے لیے اور پھر ہوگی ہمارے پاس بارہ ہزار ڈالر فیز بھرنے کے لیے جو کہ نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے پانچ سال پہلے ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا تھا اور اپنے آنکھوں کے آنسو نکال نکال کے برتن مانج مانج کے اس کی آٹھ آٹھ دس دس ہزار ڈالر فیز بھری تھی اب پانچ سال گزارنے کے بعد زندگی میں ایج ہو گئی ہے زیادہ تل لڑکے ابھی جو یہاں پر میں جن سے بات کر رہا ہوں یا میرے سرکل کے لڑکے ہیں وہ چار سے پانچ سال ہیں اور یہاں پر رہنے کے بعد اب وہ سٹوڈنٹ ویزا پر جائیں گے اور وہ جتنا کام کر رہے تھے وہ سارا کام کیونکہ یہاں پر سختی تن ہی ہو گئی ہے کہ آپ اندرے ٹیبل بھی کام نہیں کر سکتے آپ اوبر چلا ہو تو وہ ٹوئنٹی آور سے زیادہ نہیں کر سکتے سیون الیون پر ٹوئنٹی آور سے زیادہ نہیں کر سکتے انہوں نے مشینیں لگا دیئے کیمرے لگے ہیں فنگرز پرنٹنگ سٹارٹنگ تو اب وہ محل جو پانچ سال پہلا تھا اب وہ نہیں ہے تو آپ پیسے کمانے کے ذریعے اور کم ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ جوپس نہیں ہیں جن کے پاس ٹی آر ہے وہ تو پھر ہم لوگ تو ابھی اتنا مند کے پیسہ کمارے ہیں اتنا میں بتا دوں کہ ہم لوگ اتنا پیسے کمارے ہیں کہ ایک ہفتے کی میری جتنی سیلری ہوگی وہ میرے خالے پاکستان میں کوئی سٹینڈرڈ بندہ جو گریجوئٹ کر کے باہر نکلے گا وہ چھ مہینے میں کمائے گا تو میں ایک ہفتے میں یہاں پہ کمالوں گا لیکن وہ کمائی صرف اور صرف کمائی کے حد تک نہیں ہے وہ پھر ہم لوگ اسی طرح سے خرچ بھی کر رہے ہیں پھر پیٹرول بھی ہمارا جا رہا ہے پھر ہماری انشورنس جا رہی ہے پھر ہماری کار کی مینٹین ہر چیز اتنی زیادہ ایکسپنسف ہو گئی ہے کہ آخر میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے ابھی جو لڑکیں یہاں پہ چار یا پانچ سال سے ان سے پوچھ لو یا ان سے صرف یہ بول دو پانچ سو ڈالر ہیں تمہارے پاس میں نے آج تک نہیں مانگے اللہ لاک 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 شکر ہے کہ اس نے عزت رہی دی میں نے آج تک نہیں مانگے لیکن میں نے دیکھے حالات لڑکوں کے کہ ان کے پاس پانچ سو ڈالر بھی نہیں ہے میں ان کو ٹرانسور کر دیتا ہوں تو وہ مجھے کبھی سو ڈالر یا دو سو ڈالر چھے مہینے بعد دیتے ہیں میں بولتا ہے یہ لے لو تمہارے ہم بھول گئے تو یہ ہمارے پاس تھے نہیں بھائی یہاں یہ حالات ہیں اور ایک اور چیز میں آپ سب لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو آرہے ہیں میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں دو قسم کے لوگ ہیں پہلے لوگ ہیں جو کے میڈی آکر ہیں جو شاید میری طرح فیملی سے ہیں جنہوں نے اپنے گھر گاڑی اس سے سارے بیچ کے اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد اپنی زندگی بنانے کے لیے فیوچر لے کے آئے تھے جو حق حلال کی کمائی سے جو مطلب جیسے کہتا ہے کہ مہا پر پیٹرول پہ بھی گاڑیاں نہیں بلکہ گیس پہ چلیں گے کہ پیٹرول کے پیسے بچا لیں ہم گیس پہ دو گھنٹے کی لائن میں لگیں گے ہم وہ والے ہیں بھائی میں ایڈوٹ کرتا ہوں ہاں بھائی ہمیر نہیں ہے لیکن ایک یہ ٹائپ ہے یہ ہماری میری ٹائپ کے بہت سائل لوگ آ رہے ہیں دوسری وہ ٹائپ ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن وہ اپر میڈل کلاس ہے وہ آدھی فیصے یہاں سے کر لیتے ہیں اور آدھی وہاں سے مانگا لیتے ہیں تو ان کو اتنا سٹریس نہیں ہوتا تو کچھ لوگوں کو میری ویڈیو بری لگے گی بولے گی بھائی تو اگزیجوریٹ کیوں کر رہا ہے اتنا نیگٹیف کیوں پھلا رہا ہے میں ریالیٹی دکھا رہا ہوں ٹائم دکھایا آپ کو میں اس ٹائم پر کام کر رہا ہوں میں ٹائم پر فل ورکنگ رہا ہوں مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ہر چیز میں یہ پیسے ہیں ہر کسی نے مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے ہر کسی ریسٹورانٹ چلے جاؤ کام کرنے کے لئے کہیں پہ بھی اسے پتا چلے جائے تم کیسی ویزے پر وہ آپ کو رگر دے گا آپ کو ضلیل کرے گا اگر آپ سٹوڈنٹ ویزے پر آپ کو انڈر پی دے گا مطلب آپ کی فل لگا دے گا اگر آپ ٹائم پر ہو تو پھر آپ کو پتا چلے جائے گا کہ اچھے یہ ٹائم پر فل ورکنگ ہے تو پھر بھی وہ پیسے مانگے اس کو یہ پیسے کمائی رہا ہے مطلب ہم لوگ تو وہ پیسوں کی مشین ہمیں بنا دی گئی ہے کہ ہم لوگ ایٹی ایم ہیں بس ہمارے یہاں مو میں پیسے ڈالو اور نکل آئیں گے کئی نہ کئی سے کئی نہ کئی سے پیسے نکل ہی آئیں گے سالے جت لڑکے سے بات کرو سب سٹریس میں وہ بولا ہے ہم لوگ یہاں اچھا میں ان لڑکوں کے لئے بتاتا ہوں جو لڑکے نئے آرہے ہیں یہاں پر بھائی میں ان سے پھر خدا کے لئے ہاتھ جڑ کے بول رہا ہوں کہ گائز یہاں پر آؤ تو اکاؤنٹنگ اور ایٹی اور انجینئرنگ میں مت آؤ انجینئرنگ is all right but still آؤنٹنگ سکسٹی پوائنٹ سے ایٹی فائیف پہ پہنچ گئی ہے جس میں آپ کو آخر میں نہیں ملے گی پی آر لاسٹ راؤنڈ میں تین تھرٹی یا تھری ہندڈ انویٹیشن گئے تھے آؤٹ اوف سیون تھاؤزن آؤ یہاں پر ٹریٹ کورس میں آؤ اب پوچھیں گے ٹریٹ کورس کیا ٹریٹ کورس یہ ہوتا ہے کہ جیسے فور اگزامپل ککری ککری کا میں آپ کو بطا دیتا ہوں کہ یہاں پر آتے ہیں آپ کو ایک سال ککری پڑھنی ہے اس کا کورس ہوگا کلاسز لوگے جا کے پڑھو گے اس کی فیز بھی کم ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک سال اس میں کام کرنا ہوتا ہے شیف بن کے فول ٹائم سیونٹین ہنڈڈ آورز ٹھیک ہے آپ اس میں یہاں پر آ کے انرول کرا لو یا پھر ٹریٹ کورس کارپنٹری میں آؤ آٹوموٹیو میں آؤ اور جو چیزیں ٹریٹ کورسز ویب سائٹ کھول کے دیکھو ہوم افیرز کی آپ کو نظر آ جائے گا نرسنگ میں آؤ اب سارا مسئلہ یہ کہ وہاں سے لڑکے ایجنٹ ان کو بتا نہیں رہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں پھر یہاں پر آ کے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں ایڈمیشن تو مل جاتا ہے ان کو یہاں پر آ تو جاتے ہیں چودہ ہزار ڈالر پہلے سیمسٹر کی فیس ہے دے سکو گے چودہ ہزار ڈالر چار مہینے میں میں نہیں دے سکتا ابھی فل ٹائم میں تو گائز یہاں پر آنے سے پہلے پلیز اپنی معلومات کر لو میری ویڈیوز کسی کو اچھی لگیں بری لگیں جو آنے والا ہے جو اپنے حساب سے فائنینچلی کے آئٹ ایریا اس کا میں نے بتا دیا اس کو ویڈیو دکھاؤ یا ویڈیو دیکھ لو دوسری چیز میں آپ سب لوگوں سے بولوں گا ان ماں باپ سے ان بہن بھائیوں سے ان بیویوں سے ان شہر سے ان ہر انسان سے میں بولوں گا جو آسٹریلیا یا کینیڈا آ رہا ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت لگاؤ آپ لوگ کہ آپ لوگ بولو کہ یہ تو بس نکل گیا آپ آسٹریلیا کینیڈا یوکے چلا گیا یہ تو ڈالر کمائے گا تو پیسے ہی لے کے آئے گا پیسے ہی پیسے ہیں بھائی اس کے پاس جب وہ لڑکا یہاں پر آتا ہے پہلا سٹارٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں پر تو جوپس کم ہیں یا جوپ ہیں تو اتنی ہیں کہ میں پیسے مشکل سے کر سکتا ہوں یا فیسے بڑھ سکتا ہوں تو میں اب گھر ماں باپ نے ایکسپیکشنز لگا دیا گاڑی بھیج دیا یا لاکھوں روپے لگا کہ یہاں بھیج دیا کہ اب وہ وہاں پیس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پیس جانے کا مطلب اس کو فون پہ بھی یہی بولا جائے گا کہ بھائی وہیں رہنا یہاں پہ آنے کیا ضرورت اتنا پیسہ لگا دی ہے کم سے کم فیسے تو بھر ہو نہیں ہوا تو ہم آپ کے لئے جوپ کر سکتے ہیں ہم بھیج دیں گے وہاں پر رہو وہی فیوچر ہے اتنی ایکسپیکشنز ہائی ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے شہروں کو سپورٹ کرو اور فائنینشلی نہیں تو کم سے کم موڑلی فیزیکلی نہیں تو کم سے کم موڑلی مینٹلی کہ بھائی جو آپ لوگ کرو وہاں پہ کرو آپ کو جو سمجھ مارا ہے کرو سٹریس نہیں لو ان کو فون اٹھا کے پریشان نہیں کرو کیونکہ آخر میں سب لوگ آخر میں گھر والوں کو فون کر کے یہی بولتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرور ہے تو ہم بتا دیں ہم یہاں سے بھیج دیں اندر یہ اندر پتا ہوتا ہے کہ جو پیسے ویکلی ابھی آئی نہیں ہے ہمارا اکاؤنٹ میں already calculate ہو چکے ہوتے ہیں وہ کدھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے آتے ہی اسی رات میں distribute ہو چکے ہوتے ہیں آج مجھ سے مجھے پر ویکلی ٹیوزڈے کو اوبر کی پہ آتی ہے آئے میرے پاس پیسے اتنے سارے پیسے آئے تین گھنٹے کے اندر میرے پاس اکاؤنٹ میں اتنے سے پیسے رہ گئے تھے کہ میں پیٹرول بنانے کے لئے دیکھ رہا تھا یار پیٹرول بنانے کے لئے تھوڑا سے رکھ لینا سارے لڑکوں کی یہی کہانی ہے میں آپ لوگوں سے صرف یہ بولوں گا بھائی آؤ ضرور بہت خوبصورت کنٹری ہے بہت پیسے کمانے کی اپرچونیٹیز ضرور 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 لیکن صحیح سٹیڈی میں آؤ زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے مت آؤ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ گھر والوں سے بہت اٹیج ہوتے ہیں ہر وقت فون پہ بات یہ وہ ان سے بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوتے دماغ میں جوب کہاں جب آپ زندگی گزارنے لگو تو آپ بولو کہ جو لڑکے ابھی یہاں پر آ رہے ہیں وہ چودہ ہزار ڈالر سیمیسٹر کی فیس نہیں نکال سکتے میری ویڈیو دیکھ لو سن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پندرہ سے چودہ ہزار ڈالر سیمیسٹر فیس on سٹوڈنٹ ویزا چھوٹی یونیورسٹی یا کالیج میں ٹرانسفر کروانا پڑتا ہے اکاؤنٹ اور آئی ٹی انجینئرنگ والے پھر وہ لوگ جاتے ہیں آرٹوموٹی یا ککری کے کورس میں اس کے بعد وہ وہ ہوتی 900 ڈالر پر سیمیسٹر فیس پر منت فیس پھر وہ لڑکے وہ پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو کرنا شروع کرتے ہیں پھر ان کی لائف سٹار ہوتی شروع 6 مہین اتنا تینشن ہوتی بھائی ہم لوگ پاکستان میں تو مہ ٹرین نہیں تو ہم لوگ کو مائکی کا کونسپ نہیں پتا ہے مائکی کسی کہتے ہیں جو بندہ پاکستان میں بھائی نہیں نگلا کبھی اسے پتا ہی چیک کرلو کہ کیا کیا ہے وہ پر کیا کیا نہیں ہے کیا کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے بس یہ بھائی زیادہ expectation مطلب جو بہار جا رہے اور اس کو اتنا زیادہ فورش نہیں کرو کہ وہ ہی رہو وہ سارے لوگ ہیں جو ماں باب اپنی دعاوں میں ہر وقت اپنے بچوں کو یاد رکھتے میرے بھی ماں باب مجھ دعاوں میں یاد رکھتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریالیٹی بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں میری ویڈیو کبھی بھی دیگریٹ کرنے کے لیے کسی کے لیے ریالیٹی دکھا رہا ہوں تو کوئی ریالیٹی دکھائے گا نہیں تو آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم لوگ کس طرح مجھے کال کر لے اور میں جا کے اس کو پک کر لوں اور پھر اگر وہ ڈرنگ ہے یا ڈرنگ ہے تو اس کو گھر تک چھوڑ دوں اور جس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرنا وہ ہم ڈیل کرتے ہیں گھاری اپنے دماؤ میں یاد رکھئے اور ہستے مسکراتے رہیے اور اپنا خیال بہت سارا رکھئے اور اپنے آنے والے بچوں کا بہت سارا خیال رکھئے جو یہاں پہ آرہے ہیں ان لوگ سردی بہت ہے بہت اچھے اچھے کپڑ گرم کپڑے پہنا کے بھیجو ان لڑکوں کو جو آرہ ہیں یہاں بہت